رحمان الرحیم بندہ ناچیز اسکر سلطان می چینل اعتماد میتھمیتک ایکسپلٹ اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں بچو ہم نے ڈی اے کی میتھ وان ٹو تھری سٹارٹ کی ہوئی ہے فرسٹ یئر کی اور اس کی ایکسسائز فور پوائنٹ وان سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے کوئیسن نمبر وان سے لے کر فائیو تاکہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب کریں کوئیسن نمبر سیکس بچو کوئیسن نمبر سیکس کیا ہمارا پرووڈ ایٹ کریں بچو پرووڈ ایٹ کا مطلب یہ ہے لیپٹ ہینڈ سائیڈ کو حل کر کے ہم نے کون سی بنانی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ بنانی ہے لیپٹ ہینڈ سائیڈ کو حل کر کے کون سی بنانی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ ہم کیا کریں گے یہاں سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے لیں گے بچو کوز الفا پلس بیٹے گا فارمولہ اپن کریں گے کوز الفا کوز بیٹا پلس ہے تو منفی آجائے گا سائن الفا سائن بیٹا بریکٹ کو کیا کر دیں گے بچو کلوز کر دیں گے اب کوز الفا مائنس بیٹے گا فارمولہ کوز الفا کوز بیٹا اگر یہاں پر مائنس ہے تو پلس آئے گا سائن ایلفا انٹو سائن بیٹا کوز ایلفا پلس بیٹے کا فارمولہ اپن کر دیا کوز ایلفا مائنس بیٹے کا فارمولہ اپن کر دیا بچو دیکھو اس کے درمیان میں کیا ہے مائنس اس کے درمیان میں کیا ہے پلس ہم کون سا فارمولہ لگا دیں گے اے سکیئر مائنس بی سکیئر کس کے برابر ہے اے مائنس بی انٹو اے پلس بی بچوں ایک ہمارے پاس منس کا فیکٹر ہے ایک ہمارے پاس پلس کا فیکٹر ہے اس شیب کے اندر ہے اٹھا کے اس کے اندر چینج کر دیں گے اے پہلی رقم کا سکیئر منس دوسری رقم کا سکیئر اب بچوں یہ کوز کا سکیئر علیہدہ سے کر دیں گے اس کوز بیٹے کا سکیئر علیہدہ سے منس سائن الفے کا علیہدہ سے اور سائن بیٹے کا لیدہ سے سکیر کر دیں گے ہمیں بچو رائٹ سائیڈ پہ کیا چاہیے کوز الفا کیا چاہیے ہمیں کوز الفا تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوز angef کو نہیں چھیڑ چھاڑ کرنا اور ہمیں چاہیے سائن بیٹا اور سائن بیٹے کو بھی ہم نے نہیں چھیڑنا لیکن یہ دو ویلئو ایسی ہے جو ہمارے rezult کے مطابق نہیں ہیں تو بچو ان کا فارملہ اپن کر دیں گے کیا کریں گے ان کا فارملہ اوپن کر دیں گے یہ آجے گا کو سکیر الفا اسی طرح اب کو سکیر بیٹا کس کے برابر ہے وان منس سائن سکیر بیٹے کے برابر بچو یہ منس اسی طرح آ گیا اب سائن سکیر الفا کس کے برابر وان منس کو سکیر الفا کے برابر ہے بچو جس کے اوپر میں نے یہ لائن لگائی ہے ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ ہمارا رزلٹ ہے کو سکیر الفا منس سائن سکیر بیٹا لیکن یہ دو ویلیو ہمارے رزلٹ کے مطابق نہیں ہیں لہٰذا ان کے فارملے اوپن کر دیں گے تو یہ سائن سکیر بیٹا اسی طرح آ گیا اب کیا کریں اس کوز کو ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی اس سائن کو ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے کوز سکیر الفا پھر کوز کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کوز سکیر الفا سائن سکیر بیٹا اس سائن کو وان کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے سین سکیئر بیٹا نفی جمع بچو نفی نفی جمع آ گیا اور کو سکیئر آلفہ سین سکیئر بیٹا تو یہ مائنس کی ویلیو، یہ پلس کی ویلیو کینسل ہمارے پاس آجے گا کو سکیئر آلفہ بیٹا ہمیں کیا چاہیئے تھا کو سکیئر آلفہ مائنس سین سکیئر بیٹا برابر آگی ہے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ کے تو بچھو یہ question number 6 کا جوز number 1 تھا اب کریں گے اس کا جوز number 2 بچھو اس کا جوز number 2 sine x plus y into sine x minus y is equal to sine square x minus sine square y بچھو ہم نے left hand side کو ہل کر کے کون سی بنانی ہے right hand side بنانی ہے تو ہم کیا کریں گے sine کا formula بھی open کر دیں گے alpha plus بیٹے گا اور sine alpha minus بیٹے گا formula open کر دیں گے left hand side لے لیں گے formula open کریں گے sine alpha cause beta plus ہے تو plus آجے گا cause alpha اور sine beta bracket close اب sine alpha minus بیٹے گا بچھو formula open کریں گے sine alpha cause beta minus ہے تو minus ہی آجے گا cause alpha alpha ہمارے پاس x کے برابر ہے اور بیٹا ہمارے پاس sine بیٹا ہمارے پاس y کے برابر ہے بچھو پلس کا فیکٹر minus کا فیکٹر پہلی رقم کا سکیئر minus دوسری رقم کا سکیئر دوسری رقم کیا ہمارے پاس cause square x sine square x sine square y یہاں پر ہی اچھو y ہے اب کیا کریں گے ہمیں چاہیے sine x اس کا مطلب sine x کو ہم نے نہیں چھیڑنا اور ہمیں چاہیے sine y اس کا مطلب ہم نے sine y کو بھی نہیں چھیڑنا اب یہ دو ویلیو ہماری ریزلٹ کے مطابق نہیں ہیں اب کیا کریں گے ان کو تھوڑا سا سمپلی فائی کر دیں گے sine square x cause square کس کے برابر one minus sine square y کے برابر ہے یہ minus اسی طرح اب cause square x کس کے برابر ہے one minus sine square x کے برابر ہے تو یہ sine y square اسی طرح آگے اب sine square x کو ان دونوں کے ساتھ multiply اس ویلیو کو ان دونوں کے ساتھ multiply کر دیں گے بچوں مارے پاس sine square x minus sine square x sine square y اب اس سائن کو one کے ساتھ multiply کریں گے تو sine square y نفی نفی جمع sine square x sine square y minus کی ویلیو پلس کی ویلیو کینسل ہمارے پاس آجے گا sine square x minus sine square y بچوں sine square x بچ گیا اور minus sine square y بچ گیا یہ آگی بچوں مارے پاس برابر آگی right hand side کے تو بچوں یہ مارا question number 6 تھا اب کریں question number 7 question number 7 کے اندر sine alpha میں دے دیا 4 بٹا 5 and ہمیں sine بیٹے کی ویلیو دے دی 12 بٹا 13 پھر اس کے بعد اس نے کچھ بتا دیا angle وہ کہتا ہے alpha and بیٹا in first quad d کے اندر کس کے اندر مجود ہے بچوں first quad d کے اندر مجود ہیں alpha بیٹا بچوں alpha اور بیٹا کس کے اندر مجود ہے first quad d کے اندر پھر وہ اس کے بعد کہتا ہے find کریں find کیا کرنا بچوں جوز number 1 اس نے دے دیا sine alpha minus بیٹا پھر جوز number ہمیں 2 دے دیا cause alpha plus بیٹے کی value بچوں ان دونوں کی ہم نے کیا کرنی ہے value ملوم کرنی ہے بچوں یہ value given کرتی بچوں question number 7 sine alpha minus بیٹا بچوں سب سے پہلے ہمیں اگر ہم اس کی فارمولا sine alpha minus بیٹے کی اگر ہم نے value ملوم کرنی یہ فارمولا کس کے برابر ہے cause بیٹا minus cause alpha اور sine بیٹا ہم نے یہ جوز number 1 ہے اس کی value فائن کرنی ہے اب جوز number 2 ہمارا کیا ہے cause alpha plus بیٹے گی ہم نے value بلوم کرنی ہے تو اس کا فارمولا اوپن کریں گے تو cause alpha cause بیٹا پلس ہے تو منفی آئے گا sine alpha into sine alpha کی value دے دی اور sine bita کی value دے دی اور اس نے یہ ایک condition بتا دی تھی alpha beta ہمارا کس کے اندر مجود ہے alpha beta ہمارا first quad دی کے اندر مجود ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے first quad دی کے اندر all ٹگنوم metric function کیا ہوتے ہیں positive کے ہم نے ان دونوں کی value ملوم کرنی ہے ہمارے پاس sine alpha کی value بھی given ہے اور sine beta کی value بھی given ہے ہمیں کس کی value چاہیے cause alpha کی value ملوم کرنی ہے cause beta کی value ہم نے پہلے ملوم کرنی ہے اور cause alpha کی value ملوم کرنی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس sine alpha اور cause دے دی اس کا مطلب کہ ہمیں cause alpha کی value ملوم کرنی ہے ہمیں sine beta کی value دے دی اس کا مطلب کہ ہمیں cause beta کی value ملوم کرنی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں cause square alpha کی value ملوم کرنی cause alpha کس کے برابر one minus sine square alpha کے برابر ہے cause square alpha equal to one اسی طرح sine alpha 4 beta 5 کے برابر اوپر hole کا square بھی آگیا یہ one اسی طرح 4 کا square 16 5 کا square 25 آگیا تو ہمارے پاس answer آجے گا 25 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے 25 minus 16 ہمارے پاس 25 میں سے minus 16 کریں 9 beta 25 تو بچوں ہمارے پاس آگی کوز کیر الفے گی ہمیں نکال نہیں ہے صرف الفے گی تو دونوں طرف جذر لے لیں گے تو کوز alpha equal to plus minus کا آجے گا 3 by 5 اب کوز alpha ہم نے plus کا چوز کرنا یا minus کا کیونکہ alpha اور beta کس quad d کے اندر first کے اندر first کے اندر کوز کی value کیا لیں گے positive کی 3 by 5 اب اچھو یہ جنسی value نکال اس کو بھی کیا کریں گے ڈبے کے اندر کیا اید کر لیں اب اچھو ہم نے کس کی کوز alpha کی value نکال لی اب نکال نہیں ہے کوز بیٹے گی ہمیں پتہ ہے کوز square beta is equal to 1 minus سائن سکیر بیٹے کے برابر ہے کوز square beta is equal to 1 اسی طرح سائن بیٹے کی value 12 بٹا 13 اوپر hole کا سکیر آگیا 1 اسی طرح 12 کا سکیر 144 13 کا سکیر 179 آگیا اس کا لیں گے تو یہ 179 179 میں سے 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 179 منس 179 کے ساتھ کینسل منس کا 144 آگیا اب 179 میں اسے منس کریں گے 144 ہمارے پاس 25 بٹا 179 آجے گا ہمیں بچوں value کس کی چاہیئے کوز بیٹے کی ہمیں سکیر کی نہیں چاہیئے اس لیے دونوں طرف کیا لیں جزر مربع جزر کینسل کوز بیٹا is equal to 5 over 100 193 کا جزر 13 کے برابر 7 آجے گا پلاس ما آجے اب کوز بیٹا فسٹ کوارڈی کے اندر کیا ہوتا ہے پوزیٹیو کا تو اس لیے اس کی value کس میں لے لیں گے پوزیٹیو کی پانچ بٹا 13 کیا آجے گا بچوں پوزیٹیو کے اندر آجے گا سائن الفا مائنس بیٹے کی value بچوں یہ کس کے برابر تھا فارمولا سائن الفا کوز بیٹا مائنس کوز الفا سائن بیٹا بچوں جوز نمبر وان نام کریں گے کوئسن نمبر سائیون کا بچوں یہ مساوی اسی طرح آگی سائن الفے کی value سائن الفا ہمارے پاس چار بٹا پانچ کے برابر ہے کوز بیٹے کی value ہم نے نکال لیا پانچ بٹا تیرہ اب یہ درمیان والا مائنس آگیا کوز الفے کی value تین بٹا پانچ اور سائن بیٹے کی value میں بارہ بٹا تیرہ دے دی بچوں اس کا فارم جس کی value ہم نے find کرنی اس کا فارمول اوپن کی value بھی ہے کوز الفے کی value بھی ہے سائن بیٹے کی value بھی ہے اور کوز بیٹے کی value بھی ہے تو بچوں ان کی value پٹ کر دیں گے اب ان کو سمپلی بیس پانچ چار بیس آگیا تیرہ پانچ پینٹ آگیا بارہ تیرہ چھتیس ہو گیا تیرہ پانچ پینٹ آگیا اب کیا یہ مائنس کا سولہ بٹا پینٹ سٹ تو بچوں یہ کیا آگیا ہمارا فائنل آنسر جوز نمبر وان کا اب اس کا جوز نمبر 2 کریں گے جوز نمبر 2 کیا تھا ہمارا کوز الفا پلاس بیٹے کی value اب آپ کو پتا ہونا چاہی یہ کوز الفا پلاس بیٹا کس کے برابر ہے کوز الفا کوز بیٹا minus سائن الفا سائن بیٹا بچوں کوز الفا پلاس بیٹے کی value کوز الفا کوز بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا بچوں کیا کریں کے value put کر دیں گے کوز الفی کی value 3 بٹا 5 کوز بیٹے کی value 5 بٹا 13 minus سائن الفی کی ویلیو چار بٹا پانچ سائن بیٹے کی ویلیو بارہ بٹا تیرہ بچو اب کیا کریں گے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے پانچ تین پندرہ پانچ تین پندرہ تیرہ پنجہ بینٹ آ گیاں مائنس بارو چکڑ تالی تیرہ پنجہ بینٹ آ گیاں اب اچھو اس کا کیا کریں گے ایل سیم لے لیں گے اس کا ہیل سیم کیا بنے گا پینسٹ 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 کے ساتھ کینسل پندرہ آ گیا اب پینسٹ پینسٹ کے ساتھ کینسل اٹھالیس آ گیا بچو نیکس ٹیپ یہاں پر کر دیں گے اب یہ پندرہ ہے تو یہاں پر کیا بچے گا تھری تو فور میں سے وان نکالیں گے تمہارے پاس بچے گا تھری بچو کیا آ گیا مائنس کا تیتیس بٹا پینسٹ آ گیا بچو یہ کیا آ گیا ہمارا فائنل آنسر یہ دا بچو کویسن نمبر سیون اب گرہیں گے اس کا کویسن نمبر ایٹ بچو کویسن نمبر ایٹ کیا ہمارا کویسن نمبر ایٹ کوز اے کوز اے کس کے برابر ون آور فائیو کے برابر ہے اینڈ کوز بی کوز بی کس کے برابر ون بائیو کے برابر ہے اور اس نے بتا دیا الفا اینڈ بیٹا ان ایکیوٹ اینگل ہے بچو کیوٹ کا مطلب کیا فسٹ کوارڈی کے اندر ہے کیونکہ کیوٹ اینگل ہمیشہ فسٹ کوارڈی کے اندر بچو یہ زیرو سے لے کر نائنٹی تک کا اینگل یہ کیا کہلائے گا کیوٹ اینگل کہلائے گا اس کا مطلب کیا الفا بھی ہمارا فسٹ کوارڈی کے اندر ہے اور بیٹا بھی ہمارا فسٹ کوارڈی کے اندر ہے اور ہم نے ویلیو بچو اس کے بھی ہمیں اس نے دو جوز دے دیئے جوز نمبر ون دے دیا سائن اے پلس بی کی ویلیو نکالیں پھر جوز نمبر ٹو دے دیا کوز اے مائنس بی کی ویلیو نکالیں بچو سب سے پہلے اس نے کوز الفے کی ویلیو دے دی اس کا مطلب کیا ہمیں کیا ملوم کرنا پڑے گا سائن بیٹے کی سائن الفے کی ویلیو ملوم کرنی ہے اب دیکھو اس نے کوز الفے کی ویلیو دے دی ہمیں کیا ملوم کرنی ہے سائن الفے کی ویلیو ملوم کرنی ہے بچو ہمیں کوز بیٹے کی ویلیو دے دی اس کا مطلب کیا ہم نے سائن بیٹے کی ویلیو ملوم کرنی ہے تو اس کے بعد بچو کیا کریں گے ان دونوں کی ویلیو ملوم کریں گے پھر یہ والا فارمولا لگا اوپن کر کے ویلیو پوٹ کر دیں گے مارا انسر آجے گا تو بچو سب سے پہلے ہم سائن الفے کی ویلیو نکالتے ہیں سائن اے گی بچو ہمیں پتا ہے سائن سائن سکیئر ایک اس کے برابر ہے وان مائنس کوز سکیئر اے کے برابر ہے تمہارے پاس سائن سکیئر اے ایکول ٹو وان نیسی طرح کوز سکیئر ایک اس کے برابر وان اوور فائیو کے برابر اوپر سکیئر ہے تو سکیئر بھی آجے گا وان نیسی طرح وان کا سکیئر وان آگیا فائیو کا سکیئر پچیس کے برابر آگیا تو بچو کیا کریں گے اس کا ہیل سیم لے لیں گے ہیل سیم کتنا بڑھیں گا پچیس پچیس وان کے ساتھ ملٹی بلائی پچیس پچیس کے ساتھ کینسل وان آگیا کتنا آگیا ہمارے پاس چوبیس بٹا پچیس آگیا یہ تھا ہمارے پاس سائن سکیئر اے اب ہم نے سکیئر ختم کرنا ہے تو بچو دونوں طرف کیا لینا پڑے گا جزر مربع جزر کینسل سائن اے زیگول ٹو پچیس کا بچو پرفیکٹ جزر نہیں ہوتا تو اس لیے بچو اس کو کیا کریں گے اس کو جزر کے اندر ہی لکھ دیں گے اور پچیس کا جزر کتنا آجے گا فائیو اب سائن الفا الفا ہمارے فسٹ کوارڈی کے اندر مجود ہے کیونکہ یہ کیوٹ اینگل ہے کیوٹ اینگل کا مطلب زیرو سے لے کر نائنٹی ڈگری کے درمیان میں الفا بیٹا مجود ہے تو الفا اے کی ویلیو ہمارے پاس کیا جائے گی پلس کی سائن اے ہمارے پاس آگیا چوبیس کا انڈر روٹ اوور فائیو اب بچو ہم نے کس کی ویلیو نکال لے نہیں ہے سائن بیٹے گی تو سائن سکیئر بیٹا اسی طرح کوز بیٹے گی ونبائی ٹو اوپر ہول کا سکیئر آگیا اب بچو کیا کہیں گے ایل سیم ایل سیم کتنا بنے گا فور وان کے ساتھ ملٹیپلائی فور کے ساتھ کینسل وان ثری بائی فور یہ تھا ہمارے پاس سائن سکیئر بیٹا اب کیا کریں گے دونوں طرف جذر لے لیں گے مربع جذر کینسل سائن بیٹے کی ویلی ہو آگی 3 کا انڈر روٹ پلس مائنس 4 4 کا جذر 2 آجے گا 4 کا جذر ہے 2 کے برابر تو ہمارے پاس سائن بیٹا کیونکہ سائن بیٹا بیٹا فسٹ کوارٹی کے اندر کیا ہوتا ہے پوزٹیف کا اس لئے پوزٹیف کی ویلی ہو لے لیں گے 3 کا انڈر روٹ آبا 2 تو بچھو کیا کریں گے ان دونوں کو سائن a کی ویلی ہو بھی نکال لی اور ہم نے سائن بی کی ویلی ہو بھی نکال لی اب کیا کریں گے باری باری فارمولے کے اندر ویلی ہو بڑھ کر دیں گے مارانس 5 آجے گا جوز نمبر 1 بچھو اب ان کے جوز کرنے ہم نے جوز نمبر 1 کیا تھا ہمارے پاس سائن a پلس b اب بچھو سائن a پلس b کا فارمولہ open کر دیں گے سائن alpha پلس b تے والا سائن ایلفا کوز بیٹا پلس کوز ایلفا اور سائن ای بیٹا اب سائن ای کی валیو ہمارے پاس چوبیس کا انڈروٹ اوور فائب کوز بیٹے کی ویلو وان بائے ٹو پلس سائن اکی کوز ای کی ویلو ہمارے پاس وان اوور فائب سائن بی کی ویلو تھری کا انڈروٹ اوور ٹو اب بچو اوپر اوپر ملٹی پلائی کر دیں گے چوبیس کا جذر اوپر پانچ دونی دس پلس تھری کا انڈر اوٹ پانچ دونی دس بچو اب اس کا ال سیم لے لیں گے کتنا بنے گا چوبیس کا انڈر اوٹ پلس تھری کا انڈر اوٹ بچو اس چوبیس کو کیا ہم لکھ سکتے ہیں تھری کا انڈر اوٹ تو بچو یہ کیا آگیا ہمارا فائنل آنسر آگیا تو اب اس کا جوز نمبر بچو کریں گے جوز نمبر ٹو کیا کوز نمبر ایٹ کا کوز اے مائنس بی تو بچو اس کا پہلے فارمولہ اوپن کریں گے کوز الفا کوز بیٹا کوز اے کوز بی مائنس ہے تو پلس آئے گا سائن اے اور سائن بی اب کوز اے کس کے برابر ہے بچو کوز اے ون اوور فائیو کے برابر ون اوور فائیو کے برابر کوز بی ہمارے پاس ون بائے ٹو کے برابر پلس آگیا سائن اے ہمارے پاس چوبیس کا انڈر اوٹ اوور فائیو کے برابر سائن بھی ہے مارے پاس تھری کا انڈر روٹ اوپر اوپر ملٹیپلائی ون آگیا پانچ دنی دس آگیا پلس یہ جزر سیم آگیا چوبیس تیا بچو چوبیس چوبیس کا انڈر روٹ انٹو تھری کا انڈر روٹ پانچ دنی دس آگیا بچو کیا کریں گے دس اس کا ال سیم لے لیں گے دس آگیا وان پلاس چوبیس چوبیس کا انڈر روٹ انٹو تھری بچو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے ان کو تھوڑا سا سولو آپ نے کر لینا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا فائنل آنسر تو یہ تھا قویسن نمبر ایٹ اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائیب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائیب کر لیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ بل سکے جن بچوں کو پی ڈی ایف کی ضرورت ہے اوپر میرا ورس اپ نمبر لکھا ہوا ضرور رابطہ کریں اگر میت میں کسی قسم کا بھی مسئلہ بنتا ہے ایکسرسائیز کے اندر یا اس کے شورڈ کوئسن کے اندر آپ کو یا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جا گیا آپ کو ویڈیو نہیں مل رہی تو میرا اوپر بچوں ورس اپ نمبر لکھا وہ ضرور رابطہ کریں آپ کو پروپر طریقے سے لیکچر کے لنک فرام کیے جائیں گے تو بچوں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ